اسلام علیکم میں ہوں اکسا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکساز کزین آج آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست اور ریسٹورنٹ سٹائل میں چکن بروسٹ کی ریسپی شیئر کروں گی باہر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ یہ ریسپی آپ سب کو انشاءاللہ بہت زیادہ پسند آئے گی ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے بلکل نہیں بھولنا تو یہاں پر ٹائم کو بلکل بھی ضائع نہیں کریں گے تو چلیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر پانچ چکن کوارٹرز کا استعمال کریں گے اور ان کو دھوکے اچھے سے ڈرائے کرنے کے بعد آپ نے ان پر کٹس لگانے ہیں ان چکن پیسز کا وزن تقریباً ایک کلو گرام کے برابر ہے اب ہم اس میں آدھا ٹیبل سپون کے برابر نمک ڈالیں گے اور ایک ٹیبل سپون بھر کر دھنیا پاودر بھی اس میں ڈال دیں گے آدھا ٹیبل سپون زیرا پاودر بھی اس میں ڈال دیں گے اور ایک ٹی سپون کے برابر کالی مرچوں کا پاودر بھی اس میں شامل کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں آدھی ٹی سپون کے برابر حلدی کا استعمال کریں گے اور آدھا ٹیبل سپون آپ نے اس میں چکن پاودر کا استعمال کرنا ہے اب ہم اس میں تین چوتھائی ٹیبل سپون لال مرچوں کا پاودر بھی ڈال دیں گے اور تین ٹیبل سپون فریش لیمن کا جوس بھی اس میں ڈال دیں گے اور دو سے ڈھائی ٹیبل سپون آپ نے اس میں لیسن ادرک کا پیسٹ بھی شامل کرنا ہے اب ان مسالوں کو چکن پر بہت اچھی طرح سے مسل مسل کے لگائیں گے چکن کی میرینیشن آپ نے بہت اچھے سے کرنی ہے تمام مسالے کو آپ نے کٹس میں بھرتے جانا ہے اس ریسپی میں بس خیال رکھے گا کہ چکن ڈرائی ہونا چاہیے اس میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے اب اس کو کور کر کے فریج میں کم سے کم دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اب یہاں پر آپ نے ایک بال میں تین چوتھائی کپ کے برابر میدہ ڈالنا ہے اور آدھا کپ کے برابر ہم اس میں کون سٹارچ کا شامل کریں گے اور ان دونوں چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے اب میرینیٹ کیے ہوئے چکن پیسیز کو آپ نے میدے اور کون سٹارچ کے مکسچر میں اچھی طرح سے کوٹ کرنا ہے ڈرائی میدہ آپ نے چکن کے کٹس میں بھی بھرتے جانا ہے اور پریس کرتے ہوئے اس کو بہت اچھی طرح سے کوٹ کریں گے جب کوٹنگ اچھے سے ہو جائے تب آپ نے ایکسٹرا میدہ جھاڑ دینا ہے بس اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے تمام چکن پیسیز کو کوٹ کر لیں گے اب ایک پین میں ہم تیل کو میڈیم ٹو ہائی پلیم پر اچھی طرح سے پری ہیٹ کریں گے اور اس میں ایک ایک کر کے چکن پیسیز ڈال دیں گے بس خیال رکھیے گا کہ پین کو آپ نے اوورکراؤٹ بلکل نہیں کرنا پانچ سے چھ منٹ چکن پیسیز کو فرائے ہونے دیں گے اور اس کے بعد آپ نے ان کی سائٹ کو چینج کرنا ہے اب دوسری سائٹ کو بھی آپ نے پانچ سے چھ منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے بارہ سے پندر منٹ میں چکن بروسٹ فرائے ہو کے تیار ہو جائے گا اب اس کو نکال کر کسی بھی کولنگ ریک یا چھنی پر رکھیں گے پیپر ٹاول ٹیشیو پیپر یا اخبار کا استعمال آپ نے بلکل نہیں کرنا تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنی آسانی سے اور بیسک مسالوں کے ساتھ ہم نے زبردست چکن بروسٹ گھر پر تیار کیا ہے یہاں پر ایک بات کو نوٹ کر لیجئے کہ جب آپ چکن پیسیز کو میرینیٹ کریں گے تو جتنا زیادہ ٹائم آپ اس کو میرینیٹ ہونے کا دیں گے یہ اتنا ہی مزیدار بن کر تیار ہوگا اب میں آپ کو یہاں پر چکن پیس توڑ کر دکھاتی ہوں کہ یہ باہر سے کرسپی اور اندر سے کتنا سوفٹ اور جوسی بن کر تیار ہوا ہے چکن بروسٹ بناتے ہوئے اگر آپ لوگ ٹیمپریچر کا خاص خیال رکھیں گے تو یہ آئیلی بلکل نہیں بنے گا بلکہ یہ ڈرائے ڈرائے بن کر تیار ہوگا تو بس آپ سب نے اس رمضان میں اس ریسپی کو ایک بار میرے کہنے پر ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا تو فرنڈز ٹرائے سامتنگ ڈفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ